اسلام علیکم میرا نام ہے سلیم رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایسر بی یوٹیوب چینل آج کے ویلاغ میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں ابھی مجود ہوں میں مین کنٹ اسٹیشن پہ جو کہ کراچی کا سب سے بڑا اسٹیشن ہے تو یہاں پہنچنے کی جو خاص وجہ ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر دیتا ہوں یہاں پہ اس لیے پہنچیں کہ جیسے پچھلی ویڈیو میں نے جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی تھی اس میں بتایا تھا کہ گیارہ سیپٹمبر کو جو ہے ٹرینے بحال ہو جائیں گی جو کہ کراچی سے لہور جانے کے لیے اور پشاور جانے کے لیے جو ہے چالو ہو جائیں گی تو اس کی وجہ سے آج میں یہاں پہنچا ہوں تقریباً شام کے چھے بجے کا وقت ہو رہا ہے گیارہ سیپٹمبر دو ہزار بائیس ہے اور یہاں پہ جو ہے پہنچنے کا مقصد جو ہے وہ یہ تھا کہ آپ دوستوں کو اپ ڈیٹ دے سکوں کہ یہ جو ہیں ٹرینے بحال ہوئی ہیں یا نہیں ہوئی تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ دوستوں کے ساتھ میں یہاں کی پوری معلومات شیئر کر سکوں اور پاکستان ریلوے کی جانب سے ایک ٹویٹ بھی ہمیں مصول ہوئے وہ بھی آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کروں گا اور آپ دوستوں کو بتاؤں گا کہ کب تک جو ہیں ٹرینے چل جائیں گی لیکن ابھی تک جو ہیں ٹرینے نہیں چلیں تو آئیے آج کا ویلوگ سٹارٹ کرتے ہیں اگر سامنے دیکھیں تو یہاں پہ جو کراچی کینٹ اسٹیشن پہ موجود ہوں میں اگر میں اس سیڈ پہ آپ دوستوں کو دکھا ساؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سیڈ پہ بھی ایک اسٹیشن ہے اور وہاں پہ بھی دیکھیں آپ کو ٹرینے جو ہیں وہ نظر آ رہی ہوں گی لیکن اپنی جگہ پہ کھڑی ہوئی ہیں اگر میں اس سیڈ سے بات کروں تو یہاں سے میں چلتے ہوئے آ رہا ہوں اور یہاں سے پورا جو سناٹا ہے وہ آپ دوستوں کو نظر آ رہا ہوگا کوئی بھی بندہ نہیں ہے کوئی پیسنجر نہیں ہے اور یہاں پہ ایک ٹرین کھڑی ہوئی ہے شاید یہ جو ہے خیبر میل ہے اور یہ بھی بلکل بند ہے اور بلکل جو ہے کسی بھی اس میں نہیں ہے اور یہاں پہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے کراچی کینٹ اسٹیشن ہے پہلے آپ دوستوں کو جو ہے میں انفرمیشن دے دیتا ہوں کہ یہاں پہ جو ہے کچھ لوگوں سے میں نے بات کی ہے تو لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ گیارہ سیپٹمبر کی جو ڈیٹ دی گئی تھی تو آج جو ہے ٹرینیں بحال نہیں ہوئی جو کہ کراچی سے لاہور کے لیے جائیں یا پشاور کے لیے جائیں تو کوئی بھی ایسی ٹرین نہیں ہے جو بحال ہوئی ہو اور اس کا ریزن تو وہی ہے کہ ٹریک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے جو کہ اندرونے سندھ میں جو ہے سلابی صورتحال کی وجہ سے تھوڑے مسئلے مسائل ہیں تو ابھی تک جو ہے ٹریک کی کوئی بحال ہی نہیں ہوئی لیکن اس کے علاوہ جو ہے جو بتایا گیا ہے کہ پندرہ سیپٹمبر کی دوبارہ ڈیٹ جو ہے وہ دی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پندرہ سیپٹمبر دو ہزار بائیس کو دوبارہ جو ہے ٹرینیں بحال کر دی جائیں یہ ایک ڈیٹ ہے ایک اندازہ ہے لوگوں کا جو یہاں پہ مقامی لوگ ہیں یا جو یہاں پہ ریلوے میں قریب ترین رہتے ہیں تو ان سے میں نے بات کی تو ان دوستوں نے جو ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ پندرہ سیپٹمبر 2022 کو ہو سکتا ہے کہ ٹرینیں بحال کر دی جائیں لیکن اس کے بعد آپ دوستوں کے ساتھ میں افیشل جو ٹوئیٹ ہے وہ بھی شیئر کر رہا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو جو اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہوگا کہ پاکستان ریلوے نے جو ہے ایک ٹوئیٹ کیا ہے اور اس ٹوئیٹ میں جو ہے پاکستان ریلوے نے جو ہے کہا ہے کہ روڑی سے آگے جو پشاور کے لیے خیبر میل ہے اور اس کے علاوہ ایک دو اور ٹرین ہیں جو فیصل آباد اور ایک دو اور شہر بھی وہاں پہ بتائے گئے ہیں جو کہ آپ کو ٹوئیٹ میں نظر آ رہا ہوگا میں جو ہوں یہاں پہ سکرین شوٹ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اب یہاں پہ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بحال کر دیا ہے جو کہ روڑی سے آگے جو ہے آپ پشاور کے لیے روانہ ہو سکتے ہیں اور پشاور سے آپ واپس روڑی پہ اتر جائیں پھر روڑی سے جو ہے آپ کراچی آنے کے لیے جو ہے دوسری ٹرانسپورٹ کا استعمال کر سکتے ہیں جیسے کہ بسس وغیرہ کا تو یہ جو ہے ایک افیشل ٹوئیٹ ہے جو آپ دوستوں کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں آج کی ڈیٹ میں ہمیں جو ہے اتنی انفرمیشن جو ہے دی گئی ہے کہ پندرہ سپٹمبر تک ہو سکتا ہے کہ تمام ٹرینیں جو ہیں بحال کر دی جائیں اس کے علاوہ جو پاکستان ریلوے نے ٹوئیٹ کے ذریعے بتایا ہے کہ روڑی سے آگے جو ہے آپریشن بحال کر دیا گیا ہے جو کہ آپ فیصلہ باد جا سکتے ہیں اس کے علاوہ پشاور جا سکتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے اپنے ٹوئیٹ میں کہا ہے کہ ہم مزید کوشش کر رہے ہیں کہ جلدی سے جلدی جو ہے اس مسئلے کو حل کر دیا جائے اور کراچی تک جو ہے تمام ٹرینوں کی بحالی کر دی جائے لیکن اس میں کوئی بھی ڈیٹ جو ہے اس میں اناؤنس نہیں کی گئی لیکن لوکل انفرمیشن کے مطابق پندرہ سیپٹمبر کا جو ہے ہمیں پتا چلا ہے تو آج کا ویلوگ جو ہے میں یہاں پہ کمپلیٹ کروں گا مجھے امید ہے کہ آپ دوستوں کو آج کا ویلوگ ضرور پسند آیا ہوگا اگر ویلوگ پسند آیا ہے تو آپ نے کامنٹ بوکس میں اپنی رائے کا اعظار کر دینا ہے thank you so much for watching my videos انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویلوگ میں جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ